گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدواروں کا فیصلہ کرنے کے لیے وزیراعظم نہیندر موڈی اور بی جے پی کے عالی رہنوار دہلی میں پارٹی کے دفتر میں ملاقات کر رہے ہیں بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی میں وزیراعظم داخلہ عمید شاہ پارٹی سربراہ جے پی نڈا اور دیگر سینئر لیڈران بھی شامل ہیں سیٹین جیتنے میں ایک نیا ریکارٹ آیام کرنے کے مقصد سے بی جے پی نوجوان چہروں کو لانے کی کوشش کر رہی ہے اور امیدواروں کی فیصل سے کئی سینئر لیڈروں کو نکال دیا گیا ہے ذراعی نے بتایا کہ 75 سال سے زیادہ عمروالوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ذراعی نے بتایا کہ وی جے روپانی، نیتین پٹیل، سورو پٹیل اور بھوپندر سنگھ سمیت کچھ سینئر لیڈروں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا ہاردک پٹیل، ویر مگام سے الیکشن لڑیں گے اور آلیش تھاکر کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا اس معاملے کی برارات معلومات رکھنے والے لوگوں نے بتایا کرکٹر روپانی جدرجہ کی اہلیہ، ریوابہ جڈرجہ کو بھاردی اینتا پارٹی گجرات اندخباد 2022 میں ٹکٹ دے کر الیکشن لڑا سکتی ہے ریوابہ نے 2021 میں بی جے پی میں شملیت اختیار کی تھی مانا جا رہا ہے کہ پارٹی اپنے موجودہ امیدواروں میں سے کسی کو تبدیل کر کے جڑے جا کی بیوی کو ٹکٹ دے سکتی ہے تام اندوستان ٹائمز نے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ابھی تک کچھ بھی تیہ نہیں ہوا ہے پارٹی جلد ہی اپنے امیدواروں کی پہلی فیریج جاری کر سکتی ہے وزرداخلہ آمیشہ اور پارٹی کے سربراہ جے پی ناڈا نے گوشتارو دیلی میں ریاست کے کور گروپ سے ملاقات کی تھی جس میں وزرعالہ بھوپیندر پٹیل اور ریاستی یونیٹ کے سربراہ سی آر پارٹیل بھی شامی تھے پارٹی کے مرکزی الیکشن کمیٹی کا اطلاف آج ہوا ہے ابھی یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ رویندر جڑے جا کی اہلیہ ریوابہ جڑے جا کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے یا نہیں لیکن توقع کی جاری کہ انہیں ٹکٹ جام نگر سے دیا جائے گا بھارزی انتہ پارٹی کے امیدوار الپیس تھاکن نے گجرات اسمیلی انتخابات سے قبل کہا ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے ملنے کی الپیس تھاکن نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹیوں نے تھاکن سماج کو اقتدار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے غیر ضروری طور پر تحریک چلائی ہے اور ان پر ایسا کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹیوں نے تھاکن سماج کو غیر ضروری ایجیٹیشن کے ذریعے اقتدار سے دور رکھا ہے میں اپنی برادری کو اقتدار کے خریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں گجرات اسیمیلی الیکشن 2022 سے پہلے کانگریس کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے ایک اور ایم ایل اے نے پارٹی چھوڑ کر بھارتی رندہ پارٹی میں شملیت اختیار کر لی ہے یہ دوسرا دن ہے جب گجرات اسیمیلی الیکشن سے این قبل ایک اور ایم ایل اے نے وفاداری بدل کر بی جے پی میں شملیت اختیار کر لی ہے آ چاشنبے کے روز سینئر ایم ایل اے بھگوان براد نے خانونساز اور پرائیمری ممبر کی حصے سے استفاہ دے دیا ہے بھگوان براد بھگوہ پارٹی میں شامل ہوں گے بھگوان براد جو گرسومنات زیلے کی تلالہ سیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے اپنا استفاہ گجرات کانگریس کے صدر جگدیش تھاکر کو بھیج دیا ہے اور بی جے پی میں شملیت تختیار کرنے کی اعلان کرنا باقی ہے بھارچے ٹرائبل پارٹی کے بانی چھوٹو واسوہ گجرات کے بھرست دلے میں اپنی روایتی اسمیلی سیٹ جھگاریا سے الیکشن نہیں لڑیں گے جہاں سے وہ لگاتار سات بار جیت چکے ہیں اور اس کے بجائے ان کا بیٹا اگلیمہ اس حلقے سے انتقابی میدان میں اترے گا یکوم اور پانچ جسمبر کو ہونے والے انتقابات کے لیے خبائلی پارٹی کی طرف سے جاری کی کہ چھے امیدواروں کی دوسری فیریس کے مطابق چھوٹو واسوہ کے بیٹے مہیش واسوہ کو جھگاریا سیٹ سے میدان میں اتارا جا رہا ہے مہیش واسوہ نے دوہزار سترہ کے اسمیلی نقبات میں نرمدہ دلے کے دے دیا پارہ سے کامیابی حاصل کی تھی اس سے پہلے وہ اسی نشستے دوہزار دو میں جیت کر اکھ رہے تھے گجرات الیکشن میں ایک حیرت انگیس اخدام میں سابق شیفنشٹر اور اسٹیٹ میں بی جے پی کے ایک سرکردہ لیڈر وی جے روپانی نے آج آج شنبے کو کہا کہ وہ آئندہ ریاستی الیکشن نہیں لڑیں گے روپانی جنہوں نے دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس تک گجرات کے سولوے مزیراعلا کے طور پر دو میادوں تک خدمات انجام دی راج کوٹ ویسٹ ہلقے کی نوائندگی کرتے ہیں انہوں نے آج اعلان کیا کہ وہ اب الیکشن نہیں لڑیں گے گجرات اسمبلی انتخابات دوہزار باویس کے لیے سابق آئی بی ایس افسر ڈی جی ونزارہ جنہیں مبینہ فرزین کانٹر کیس میں بڑی کر دیا گیا تھا انہوں نے ایک سیاسی پارٹی پراجہ ویجے پارٹی کی بنیاد رکھی ہے جو ہندوتوہ نظریہ پر ممی ہے متنازہ سابق آئی بی ایس عدیدان نے کہا کہ ان کی پارٹی گجرات میں اگلے ماہ ہونے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے